اللہ الرحمن الرحیم دارالحکومت اسلام آباد میں جمن نے اپنے پیسوں سے ایک بورنگ مشین لائیا اور کنواں خدوایا تاکہ حکومت کے غیر یقینی پانی فرامی سے اور ٹینکر مافیا سے جان چھڑائی تاکہ زیر زمیں صاف پانی سے اپنی پیاس بجائے تاکہ اس پانی سے خود کو دھو سکے تو اس پہ بھی حکومت نے ٹیکس لگا دیا یہ ٹیکس پانی پہ ہے یا زمیں میں چھید کرنے پہ یا دھونے پہ والا حلم آخر کیا بات ہے کہ عوام سے وہ ٹیکس حصول کیے جا رہے ہیں جن کی عوام نے کبھی سہولت سے آ راستہ نہیں ہونا مانا کہ دو دار پانچ سے پہلے پی ٹی وی کو ہی دیکھا اور سنا جاتا تھا لیکن اب بھی پی ٹی وی کے چارجز عوام سے لیے جاتے ہیں مثلا پی ٹی وی میڈیا گروپ جس کو یوٹیوب پہ اگر دیکھیں تو پانچ سے پہنتیس ویوز لائی ملیں گے مطلب پی ٹی وی کو ہی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھتا ہے جس کے چارجز عوام دیتی ہے میٹر رینڈ چارجز فکس چارجز جنرل سیل چیکس چارجز سٹینڈر چارجز ویلیو ایڈے چارجز ایکسٹرا چارجز فردر ایکسٹرا چارجز ویتولڈنگ چارجز اپولڈنگ چارجز سلو میٹر گیس چارجز پی ٹی وی چارجز منگلہ ڈیم چارجز تربلہ ڈیم چارجز یہ گنتے گنتے بندے کی سانس پور جائے لیکن ٹیکس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے اگر اب بھی اپنی حکومت برادر ممالک سے دردر جولی پھیلائے کر دے مانگے تو یقین جانے مسئلہ ٹیکس ایک اٹھا کرنے کا نہیں حکومتی پالیوشن کا ہے اور احساساب کا ہے یوں سمجھیں کہ ایک پانی کا ٹینک ہے جس میں دس الگ الگ ٹونٹیاں لگی ہیں اس کو بھرنے کے لیے اور چار الگ سے لگی ہیں اس سے پانی نکالنے کے لیے ان کے نام یوں ہیں کہ ایک دیولپمنٹ ورک کا ٹونٹی ہے ایک سبسیڈی کا ٹونٹی ہے اور ایک سیاستدان اور بیوروکریرز کے آیاشیوں کا ٹونٹی ہے لیکن پھر بھی پڑو سے ایک اور ٹونٹی ادھار لے کے ٹنکی میں ڈالا جائے تو اس کا مطلب ٹنکی میں چھید ہے کہیں یہاں کوئی پانی چورا رہا ہے کان صاحب گیس بل میں فکس چارجز کا کیا سین ہے میرے بھائی آپ یوں سمجھیں یہ ایسا ٹیکس ہے آپ گیس چلاو یا نہ چلاو کموں پیش چار سو روپے آپ کو ہر مہینے دینے ہیں مطلب بارہ مہینے کنیکشن کا کوئی استعمال نہیں کرے پھر بیس سال کے آخر میں اٹھالیس سو روپے آپ کو دینے ہوں گے کیونکہ آپ نے کنیکشن لگوانے کی ہمیں ذہمت کیوں دی جب کلاس میں کوئی بگل والا بچہ مجھ سے اچھے اس کو لیتا تو میں خود کو تسلیح دیتے کہتا کوئی نہیں شیر ہمیشہ دو قدم پیچھے لیتا ہے آگے جھپٹنے کے لیے مجھے کاہ پتہ حکمت مجھے ارو بنائے گی میری اس سوچ پر مجھی پر زور آدمائی کرے گی جیسا کہ پیٹرول پانچ روپے کم کر کے بیس روپے چڑھانا یا پھر دال چاول آٹا گھی نمک چینی دود آلو ٹماٹر پیاس کی قیمتوں میں تین روپے سبسٹی دے کر پینتیس روپے مہنگا کرنا یہاں پھر سولر پلیٹ اپنے پیسوں سے خرید کے اپنے لیے فری کا بجلی بنا کے بھی حکمت ٹیکس اصول کرے وغیرہ وغیرہ کسٹیلینا جارجیوہ سے کسی نے چلتے راہ سوال کیا کہ آئی ایم ایف کردہ پروگرام میں پاکستانی غریب آوام پہ ٹیکس کا بورٹ ڈالنا کیوں شامل ہوتا ہے جس پر کسٹیلینا جارجیوہ نے جواب ان کا کہ ہم تو غریب امیروں پہ ٹیکس لگانے کا بولتے ہیں یہ تو آپ کے حکومتی پالیسیوں کے جلوے اور پھرتیاں ہیں کہ آئی ایم ایف کے شرائطوں کو امیروں سے بائی پاس کر کے غریبوں پہ ڈالا جاتا ہے